عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکشن اپلوٹ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے آپ ان کی گفتگو کو بہوڑ سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَالَا أَنْتِ طَالِقْ مِنْ وَاحِدَا إِلَىٰ سِنَتَيْنِ اَوْ مَا بَيْنَا وَاحِدَا إِلَىٰ سِنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَا اگر کسی نے کہا تجھے طلاق ایک سے دو تک ایک سے دو تک طلاق یا کہا ایک اور دو کے درمیان طلاق ایک اور دو کے درمیان طلاق تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا ایک سے تین تک طلاق یا کہا ایک اور تین کے درمیان طلاق تو اب امام عاظم کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گی اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ پہلی والی صورت میں دو طلاقیں ہوں گی کہاں جہاں ایک سے دو تک کہا ہے اور دوسری والی جو صورت ہے اس میں تین طلاقے واقع ہوں گی ٹھیک ہے نا تو دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کہا ایک سے دو تک طلاق یا ایک اور دو کے درمیان طلاق اور دوسری صورت یہ ہے کہ کہا ایک سے تین تک طلاق یا ایک اور تین کے درمیان طلاق امام عاظم کے نزدیک پہلی والی صورت میں ایک طلاق ہوگی اور دوسری والی صورت میں دو طلاقے ہوں گی اور صاحبین نے یہ کہا کہ پہلی صورت میں دو ہوں گی اور دوسری صورت میں تین ہوں گی اور امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس پہلی صورت میں تلاق واقع نہیں ہوگی پہلی والی صورت میں تلاق ہی نہیں ہوگی اور دوسری والی میں ایک ہوگی سمجھ کے تینوں کا مذہب امام عاظم امام صاحبین امام زفر دریل سنو امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ کی دریل ہے قیاس وہ یہ کہتے ہیں کہ غایت مضروب لہو الغایت کے تحت داخل نہیں ہوتی یہ وہ ایک قیال پرانی والی بات غایت مغیا کے تحت داخل نہیں ہوتی بٹا یہاں پر دو غایت ذکر ہیں ایک غایت ابتدہ ہے اور ایک غایت انتہار غایت ابتدہ اور غایت انتہار امام زفر یہ کہتے ہیں کہ غایت مغیا کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے جیسے کہ کسی نے کہا بیعتو بیعتو من کا من حاضل حائت الہ حاضل حائت تو دیکھوں کہا میں نے تم سے یہ جگہ خریدی اس دیوار سے اس دیوار تک تو جس دیوار سے اس نے کہا یہاں سے خریدی یہ ہے عبتیدہ غائت عبتیدہ ٹھیک ہے اور الہ حاضل حائت یہ ہے غائت انتہا دوسری والی جو دیوار ہے تو یہاں پر دو غائت کا ذکر ہے اگر کسی انسان نے یہ کہا بیعتو من کا من حاضل حائت الہ حاضل حائت تو جو دو دیوار ہیں ایک غائت عبتیدہ اور ایک غائت انتہا یہ دونوں دیواریں بے ہمیں داخل نہیں ہوں گے یہ دونوں داخل نہیں ہوں گے ایسی اگر اس نے کہا من واحدہ الہ سنہ تین تو من واحدہ الہ سنہ تین یہ غائت عبتیدہ اور غائت انتہا ہے کیا غائت عبتیدہ اور غائت انتہا ہے لہذا یہ دونوں داخل نہیں ہوں گی دونوں ہی شامل نہیں ہوں گی تو طلاق بچی کہاں ایک اور دو ہی تو ہیں ایک سے دو تک اس لئے پہلی والی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوں گی ٹھیک ہے دلیل سمیماری موضوع فرقی اور اگر کہا اب غائت عبتیدہ اور غائت انتہا کے اعتبار سے یہ دونوں خارج ہوں گی بیچ میں جو طلاق رہی دو دوسری جو دہ دوسری وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ غائت مغیق تہ داخل نہیں ہوگی جیسے کہ یہاں پر اس والی مثال میں دونوں دیوارہ بیع میں شامل نہیں ہیں یادہ یہاں پر بھی شامل نہیں ہوں گی ایک جو بیچ میں رہ گئی وہ طلاق واقع ہوگی امام زفر کے نزدیک دوسری والی صورت میں ایک ہوگی پہلی صورت میں کوئی بھی نہیں دلیل سمیمہ آگئی سائی بین کی دلیل سنو سائی بین کا مذہب کیا تھا کہ پہلی والی صورت میں ایک طلاق ہوگی پہلی والی میں دو ہوں گی اور دوسری میں تین ہوں گی ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس جیسا کلام ذکر کیا جاتا ہے نا عرف میں کہ جب یہ کہا جائے مثلا کسی سے خُز مِن مَالِ مِن دِرْہَمْ إِلَى مِئَا تم میرے مال سے ایک درہم سے سو تک لے لو تو یہ عرف میں ایسا کلام بولا جاتا تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سو درہم لے سکتا ہے یہ سو درہم بھی لے سکتا ہے تو عرف میں اس جیسے کلام سے کل مراد لیا جاتا ہے مِن دِرْہَمْ إِلَى مِئَا تو مِئَا جو کل ہے نا کل تو کل مراد ہوتا ہے عرف میں اس جیسے کلام سے کل مراد ہوتا ہے لہذا پہلی والی مثال میں من واحدہ الہ سنتین کہا تو کل کے اعتبار سے دو طلاقے ہوگی کیونکہ عرفاً کل مراد ہوتا ہے اور جو دوسری مثال ہے من واحدہ الہ سلاس اس میں کل مراد ہوگا تین طلاق کیونکہ عرفاً کل ہی مراد ہوتا ہے امام سائبین کے نزدیک کل کا اعتبار کرتے ہوئے اکثر دو اور تین وہ طلاقہ واقع ہو جائے گی دلی سنگے امام آزم کی دلی سنو امام آزم کے نزدیک مذہب یہ ہے کہ پہلی والی شورت میں ایک طلاق ہوگی اور دوسری والی میں دو ہوگی دلیل یہ ہے امام آزم کی کہ اس جیسا کلام جب بولا جاتا ہے نا من واحدہ الہ سنتین من واحدہ الہ سلاس ایسے کلام میں اقل سے اکثر مراد ہوتا ہے اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے کیا اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے کیا مطلب دلیل کا سنو فرماتے ہیں اگر وہ دو عدد جو اس نے ذکر کیے ہیں مثلا کہا من واحدہ الہ سنہ الہ سلاس یا کسی نے کہا من ستین الہ سبعین تو اگر ان کے درمیان عدد ہے ان کے درمیان میں دو عدد ذکر کیے نا ٹھیک ہے تو اگر درمیان میں کوئی عدد ہے تو اقل سے اکثر والا عدد مراد ہوگا نئی بحث ماری شاید جسے کہا من واحدہ الہ سلاس تو دو عدد ہے نا واحدہ اور سلاس درمیان میں کیا ہے دو دو کا عدد بیچ میں ہے تو اب ایک دو تین ان سب میں عقل کیا ہے ایک ہے ایک کا اکثر دو تو عقل سے اکثر مراد ہوگا اگر تب بٹا جبکہ دو عدد کے درمیان میں کوئی عدد ہو جبکہ دو عدد کے درمیان میں کوئی عدد ہو ٹھیک ہے تو اس عقل سے اکثر مراد ہوگا جیسے من واحدہ الہ سلاس کہا تو عقل ایک ہے واحدہ اکثر سلاس ہے ٹھیک ہے لیکن درمیان میں عدد ہے تو عقل کا جو اکثر ہے اس کا جو اکثر ہے دو وہ مراد ہوگا اس لئے من واحدہ الہ سلاس والی صورت میں دو طلاقے ہوگی ٹھیک ہے اور اگر درمیان میں کوئی عدد نہ ہو دو عدد ذکر کیے اور دو عدد کے درمیان میں کوئی دو اور عدد نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں قائدہ یہ ہے کہ اکثر کا عقل مراد ہوگا اب کہا من واحدہ الہ سنتین تو واحد اور سنہ کے درمیان کوئی عدد نہیں ہے اور اکثر دو ہے تو دو کا جو عقل ہے ایک وہ مراد ہوگا ارے باسمائی دلیل ٹھیک ہے اس لئے پہلی باری صورت میں اکثر کا عقل مراد ہوگا ایک طلاق دوسری صورت میں عقل کا اکثر مراد ہوگا دو طلاق باسمائی دلیل کلیر ہوگئی صحیح امام زفر نے جب یہ کہا نا جو پیچھے مذہب ذکر کیا کہ غیت مغیم داخل نہیں ہوتی ہے اور غیت عبتدہ غیت انتہا دونوں خارج ہوتی ہیں امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام زفر سے پوچھا زفر بتا عمر کتنی ہے تمہاری عمر کتنی ہے تو کہا حضرت ایسی ماہ بین ستین علیہ سبعین ساٹھ ستر کے درمیان ساٹھ ستر کے درمیان اتنی ہوگی حضرت امام عاظم نے فرمایا کہ غیت عبتدہ اور غیت انتہا دونوں خارج ہوتی ہیں ساٹھ بھی خارج ہے اور ستین ستر بھی خارج ہیں تو کتنے بچے نو بچے تو پھر تو تم نو سال کے ہو پھر تو تم نو سال کے ہو ماہ بینہ ستین علیہ سبعین کہہ رہے ہو تو دونوں خارج کر دو تو نو ہی تو بچے ساٹھ سے نکل سٹھ سے انتر تک نو ہی تو ہے تو نو سال کے ہو تو حضرت امام زفر اس کا کوئی جواب نہ دے سکے حقہ بکہ رہ گئے اس لئے امام عاظم کے نزلی یہی اعتبار کرتے ہو اس قیدے کا پہلی والی صورت میں ایک طلاق اور دوسری صورت میں دو طلاق ٹھیک ہے بٹا اب امام زفر کی دلیل کا جواب بھی ذکر کیا ہے امام عاظم کی جانب سے اور امام صاحبین کی دلیل کا جواب بھی ذکر کیا وہ آتا آگئے فرماتے ہیں اور اگر کہا ایک سے دو تک طلاق ہیں یہ ایک اور دو کے درمیان طلاق فہی واحدہ تو ایک طلاق ہوگی اور اگر کہا ایک سے تین تک یہ ایک اور تین کے درمیان تو دو طلاق ہیں اور یہ مذہب امام عاظم کا ہے پہلی والی صورت میں دو ہوں گی اور دوسری میں تین ہوں گی اور امام زفر نے فرمایا پہلی میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگی اور دوسری میں تاقعوا واحدہ کچھ نہیں ہوگی ایک وہو القیاس اور یہ ان کا قیاس ہے لئنن الغایت لا تدخلو تحت المضروب لہو الغایت اس لئے کہ غایت داخل نہیں ہوتی ہے مضروب لہو الغایت کے یعنی اس کے تین داخل نہیں ہوتی جس کے لئے غایت ذکر کی مراد مغیہ کمال وقالا جیسے کہ کہا بِعْتُ مِنْكَ مِنْ حَادَ الْحَائِتِ لَا حَادَ الْحَائِتِ تو دونوں دیوارہ بعمہ داخل نہیں ہوگی وَجْهُ قَوْلِهِمَا صاحبین کے قول کی وجہ وہوالاستحسان اور یہ استحسان ہے وہ یہ ہے اَنَّا مِثْلَا هَادَ الْكِلَامِ مَتَعْزُكِرَا فِي الْعُرْفِ کہ اس جیسا کلام جب عُرْف میں ذکر کیا جائے يُرَادُ بِهِ الْكُلِ اس سے مراد لیا جاتا ہے کُل کَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ جیسے کہ تم اپنے غیر سے کہو خُزْ مِنْ مَالِ مِنْ دِرْحَمْ الَا مِعَا تو اب اس سے مراد کُل ہوگا سو ہوگا ایسا نہیں کہ درہم اور مِعَا کو نکال کر کے دو نکال دی جائے ایک اور سو اٹھانویں بچیں گے اٹھانویں نہیں پورے سو ہوں گے وَلِعَبِ حَنِیفَة اور امام عاظم کی دلی اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ کہ اس سے مراد قائدہ یہ ہے کہ اس سے مراد اس جیسے کلام سے مراد الْاکسَرُ مِنَ الْاقَل اقل سے اکثر ہوگا کب جبکہ درمیان میں عدد ہو وَلْاقَلْ مِنَ الْاکسَر اور اکثر سے اقل ہوگا جبکہ درمیان میں عدد نہ ہو فَإِنَّهُمْ يَقُولُون کہ وہ کہتے ہیں سِنِّمِ سِتِّينَ الْا سَبْعِين میری عمر ساٹھ سے ستر تک ہے وَمَا بَيْنَ سِتِّينَ الْا سَبْعِينَ وَيُرِيدُونَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا اور اس سے مراد وہی ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کیا؟ اکثر سے اقل ٹھیک ہے یہ اقل سے اکثر قائدے کے مطابع وَإِرَادَتُ الْكُلْ فِي مَا تَرِيقُهُ تَرِيقُ الْعِبَحَ اس کا جواب یہ ہے کہ بات صحیح کل مراد ہوتا ہے لیکن کل وہاں پر مراد ہوتا ہے کہ جہاں پر عباحت ہو عباحت عباحت جیسے کہ صاحب회 نے ذکر کیا اور طلاق عباحت نہیں ہے بلکہ اس میں حضر ہے طلاق میں عباحت نہیں ہے بلکہ حضر ہے ہاں اگر عباحت والے معاملے میں ایسا کل ذکر کیا جائے تو کل مراد ہوگا لیکن طلاق میں نہیں کیونکہ طلاق میں اصل حضر ہے ممانعات ہے وَإِرَادَتُ الْكُلْ فِي مَا تَرِيقُهُ تَرِيقُ الْعِبَاحَةُ اور کل کا مراد ہونا اس میں جو اس کا طریقہ ہے عباحت کے طریقہ ہے کما زاکرہ جیسے کہ ذکر کیا سائے بہن وَالْأَسْلُ فِي الْطَلَاقُ هُوَ الْحَذْرُ اور طلاق مَأَسْلَ حَذْرَ ہے جس نے عباحت والا طریقہ یہاں پر ذریعی نہیں ہوگا سُمَّ الْغَایَا الْعُولَ یہ جواب ہے امام زفر کی دلیل کا کہ غایت مغیعہ میں شامل نہیں ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی والی جو غایت ہے نا جسے کہا من واحدہ الاسنا الاسالاس تو غایت ابتدہ جو ہے پہلی والی غایت کے لئے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو کیا پہلی غایت موجود ہو تاکہ اس پر دوسری غایت کا ترتب کیا جا سکے پہلی والی غایت کا وجود ضروری ہے تاکہ دوسری غایت کا اس پر ترتب ہو سکی ٹھیک ہے اور اس سطح وجود جو ہوگا اس کے واقع ہونے سے ہوگا اس کے طلاق وغیرہ کے وقوع سے ہوگا ایک کا وقوع ہوگا تب ہی تو پہلی والی غایت کا وجود ہوگا باز مائے گا نہیں برخلاب بائے کے بائے میں ایسا نہیں ہوتا ہے امام زفر نے قیاس کیا بائے پر اور کہا کہ اگر کسی نے بِعِتُوا مِنْكَا مِنْحَادَ الْحَائِدِ لَحَادَ الْحَائِدِ کہا تو ایسا درست نہیں ہے یہ قیاس درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میں تو غایت بائے سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے کہ کوئی جگہ خرید نہیں ہے تو یہ دیوار وہ دیوار تو غایت عبتدہ جو ہے اس کا وجود تو پہلے سے ہی ہے لیکن یہاں میں پہلے سے وجود نہیں ہے غایت عبتدہ کا وجود تب ہوگا جب وہ کو ہوگا اس لیے نکاح والی جو غایت ہے طلاق والی اس کو بیع والی غایت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے دیکھو سمال غایت العولہ پھر پہلی والی غایت لابدہ ان تکون موجودہ ضروری ہے کہ وہ موجود ہو لطرتبہ علیہ السانیہ تاگر اس پر ترتب ہو دوسری مترتب ہو دوسری وَوَجُودُهَا بِي وَقُوعِهَا اور اس کا وجود اس کے واقع ہونے سے ہوگا بخلا بعک لیانا الغایت فی ہی موجودہ قبل البع اس لیے کہ بع میں تو بعث سے پہلے ہی غایت موجود ہوتی ہے وَلَوْنَوَا وَاحِدَا اور اگر اس سے ایک کی نیت کی يُدَيَّنُوا دَيَانَتَت تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی لا قضان قضان نہیں لأنه مُحْتَمَلُوا کَلَامِهِ اس لیے کہ وہ اس کے کلام کا محتمل ہے یعنی پیچھے یہ کہا اس کلام سے اس نے ایک تلاق کی نیت کر لی تو اب اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی لیکن قضان نہیں قضان دو طلاقی واقع ہوں گی اس لیے کہ کلام کا مُحْتَمَلُ حَتَمَلُوا ہے لیکن نو خلاف الزائر لیکن خلاف ایک زائر وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَالِقْ وَاحِدَا فِي سِنَةٍ اور اگر اس نے اَنْتِ تَالِقْ وَاحِدَا فِي سِنَةٍ کہا کیا کہ اگر اَنتِ تَالِقْ وَاحِدَا فِي سِنَةٍ کہ تجھے ایک تلاق دو میں اور اس سے مراد ضرب لے لی کیا گناہ کرنے کا جو معامل ہوتا نا وہ حساب مراد لے لیا فرماتے ہیں اور اس سے کوئی اس کی نیت بھی نہیں ہے تو طلاق ایک ہی واقع ہوگی اس لیے کہ ضرب کی بنیاد پر طلاق میں زیادتی نہیں ہوگی ضرب کی بنیاد پر طلاق میں زیادتی نہیں ہوگی اور امام زفر نے کہا عرف حساب کا اعتبار کرتے ہوئے دو طلاق کا واقع ہو جائیں گے کہ اس عرف حساب کی بنیاد پر ضرب اگر دی جائے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے اس نے ایک کو جب دو میں زیادتی تو دو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہی حسن ابن زیادت کا قول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک اطلاق واقع ہوگی اس لیے کہ زرب کا جو عمل ہوتا ہے وہ اجزاء کی زیادتی کرنے میں ہوتا ہے اصل مضروب میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے کیا مطلب کہ ایک کے دو جز بنیں گے ایک دو نہیں بنے گا جو مضروب ہوتا ہے جس کو زرب دی جاتی ہے اس کے اجزاء میں زیادتی ہوتی ہے اصل مضروب میں زیادتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ولو قار انتی تعلق واحدہ فی سنتین اور اگر انتی تعلق واحدہ فی سنتین کہا ونوز ذرب والحساب اور اس سے ذرب اور حساب کی نیت کی او لبن تکن لہو نیا یا اس کی کوئی نیت نہیں تھی فہی واحدہ تو ایک طلاق ہوگی وقال زفر تقعو سنتان اور امام زفر نے فرمایا دو طلاقیں واقع ہوں گے ولعرف الحساب عرف حساب کی بنیاد پر وَهُوَ قَوْلُ حَسَنِ ابنِ زیاد اور یہی حسن ابن زیاد کا قول ہے وَلَنَا ہماری دلیل اَنَّ عَمَلَ الزَّرْبِ تَكْسِيرِ الْأَجْزَةِ کہ ذرب کا عمل اجزا کی تکسیر میں ہے لَا فِي زیادتِ الْمَذْرُوبِ مَذْرُوب کی زیادتی منئے یعنی ذرب کی بنیاد پر ایسا نہیں کہ ایک دو بن جائے بلکہ ایک کے دو جز ہو جائیں گے وَتَكْسِيرُ أَجْزَاءِ تَطْلِيقَ لَا يُجِبُ تَعَدُدُهَ اور طلاق کے اجزاء کا زیادہ ہو جانا یہ اس کے تعدد کو واجب نہیں کرتا طلاق ایک ہی رہے فَإِنَّوَا وَاحِدَا وَسِنَتَيْن اور اگر نیت کلی وَاحِدَا وَسِنَتَيْن کہ اسی کی تفسیر بیٹھے پچھلے نصال کی ٹھیک ہے کیا مطلب کہ اگر انتی تعلق وَاحِدَا فِي سِنَتَيْن کہا لیکن فِي کو وَاحِدَا وَسِنَتَيْن نیت کلی کہ فِي وَاحِدَا وَاحِدَا وَسِنَتَيْن تو اب ایسی صورت میں تین طلاقہ واقع ہو جائیں گی چونکہ وَاح جمعہ کے لیے آتا ہے تو اب ایک اور دو طلاقہ جمعہ ہو کر تین ہو جائیں گی ٹھیک ہے دیکھو فَإِنَّوَا وَاحِدَا وَسِنَتَيْن تو اگر ایک اور دو کی نیت کلی تو وہ تین ہو جائیں گی اس لئے کہ اس کا اعتماع لگتا ہے فَإِنَّا حَرْفَ الْوَاوْ لِلْجَمْع hiding اس لئے کہ حرف وَاح جمعہ کے لیے ہیں وَذَرْفِ يَجْمَعُ لَلْمَظْرُوحِ اور ظرف مظلوف کی طرف جمعہ ہو جاتا ہے وَلَوْ کَعْنَتْ غَيْرَ مَدْخُول بِحَا اور اگر عرْد غیر مدفُول بِحا ہے اور یہ کہا اس نے انتی طالق واحدہ فی سنتین اور فی کو واہ کے معنی میں لے لیا تو اب تین نہیں ہوگی ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے یا قو واحدہ تو ایک ہی واقع ہوگی کما فی قولی واحدہ و سنتین جیسے کہ ابتداء نہیں اگر واحدہ و سنتین کہتا تو ایک ہی واقع ہوتی وَإِنَّمَا واحدہ مَعَا سِنتین اور اگر فی کو مَعَا کے معنی میں لے لیا کیا بیٹا فی کو مَعَا کے معنی میں لے لیا تو اب تین طلاقہ واقع ہو جائیں گی ٹھیک ہے لئنہ کلمہ تا فی تعطیب معنی مع اس لئے کہ کلمہ فی یہ معنی معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ اللہ کا قول فدخلی فی عبادی اے معا عبادی فی عبادی من فی معنی معنی میں ولو نبض ظرف اور اگر ظرف کی نیت کی تو طلاق ایک ہی واقع ہوگی ایسی سے نیت کی ظرف کی لئنہ طلاق اللہ سلحو ظرفا اس لئے کہ طلاق ظرف بننے کے صلاحیت نہیں رکھتی ہے فیلغو ذکر السال تو لغ ہو جائے گا دوسرے کا ذکر چونکہ ظرف نہیں ہوگا ولو قالا اس نتینی فی اس نتے اور اگر کہا دو طلاق دو میں جیسے ایک دو میں یہ کہا ایسی کہا دو طلاق دو میں اور عصنیت کر لی زرب کی زرب کی حساب لگانے کی تب بھی دو طلاقیں واقع ہوگی اس لئے کہ بجے وہی ہے کہ ظرب کی بنیاد پر اجزائی مضروب میں زیادتی ہوگی اصل مضروب میں نے امام زفر ظرب کا اعتبار کرتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں طلاق چار ہونا چاہیے لیکن تین سے زیادہ ہوتی نہیں ہے اس نے تین ہی بڑھیں گے وَإِنَّا زُفَرْ سَلَاثِ اور امام زفر کے نزید تین ہوں گی لِأَنَّا قَضِيَّتَهُ أَن يَكُونَ أَرْبَعُ اس لئے کہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ چار ہوں لَاكِنْ لَا مَزِيدَ لِلْتَلَاقَ عَلَى السَّلَاثِ لیکن طلاق تین پر زائد نہیں ہوتی وَإِن دَنَا لَا اعتبار لِلْمَذْكُورِ لَوَرْ اور ہمارے نزید کے اعتبار پہلے والی ذکر کا ہے عَلَا مَا بَيَّنَّا جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں